اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈیری فارمنگ ان پاکستان مرچ کا استعمال ڈیری فارمنگ میں ایسا ہے کہ متعدد بیماریاں متعدد مسائل جو فارمنگ میں گوال میں ڈیری فارمنگ میں بلخصوص دودھ دینے والے جانوروں میں مسائل آتے ہیں اس کا بہت زیادہ حصہ بیماریوں کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ لال گول مرچ دڑا مرچ اس کا علاج ہے تو دوستو یہ ہو نہیں سکتا کہ تازہ سوا گائے ہو پہلا سوا ہو اور وہ ہوانے میں سوزش نہ کرے یہ پوسیبل ہی نہیں ہے اور ڈالو بڑے آج ہم آپ کو ایک انتہائی سستہ نسخہ بتا رہے ہیں جس کے اندر ہم لال مرچ کا استعمال سے ہیوانے کی سوزش کا علاج کریں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا جتنی بھی گائیاں ہوتی ہیں پہلا سوا ابھی وہ گبن ہوتی ہیں پانچ دس منٹ پانچ دس دن نکالنے سے پہلے ہی ہوانے میں سوزش شروع کر دیتی ہیں اور ہمارا نیو فارمر بے حد پریشان ہو جاتا ہے اور اس پریشانی کی وجہ سے جب جانور بچہ دیتا ہے اس کے فوراں بعد نیو فارمر کو ایسے مسائل آتے ہیں کہ جس سے بعض اوقات گائے کا تھنزایا ہو جاتا ہے یا گائے کی عادت ایسی خراب ہو جاتی ہے پندرہ بیس دن مہینہ مہینہ لال جاتا ہے تو گائے اپنے نیچے نہ تو تھوڑا تھوڑا سٹو نہ تو اپنے نیچے بچہ آنے دیتی ہے نہ ہی کیا نہ میں چوائی کرنے دیتی ہے لاتے مارتی ہے فارمر ہمارا بہت زیادہ تنگ ہوتا ہے آج ہم آپ کو اس کا علاج بتا رہے ہیں تو دوستو آپ نے جو جو مرچ استعمال کرنی ہے اس کی مقدار بھی بتاتے ہیں ہم آپ کو کتنے دن استعمال کرنی ہے جتنا جتنا استعمال ہوئے نا اسلام بھائی نے پہنچا اتنا لڈو بڑا ہوں نے یہ ہم نے مرچ استعمال کی ہے اور اس کے علاوہ آٹا استعمال کیا ہے آٹے کا اس بیماری سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن جانور کو لال مرچ کھلانے سے اس کی زبان کو تکلیف ہوگی موں میں تکلیف ہوگی اچنگی تطرہ جانور کو تکلیف ہوگی اس لیے ہم نے اس کے اندر آٹا ڈالا ہے تقریباً جتنی مرچ استعمال کریں اتنا ہی آٹا بنا لیں تو انشاءاللہ العزیز جانور کو تکلیف بھی نہیں ہوگی اور جانور کا علاج بھی ہو جائے گا تو یہ نسخہ آپ نے تین دن ان جانوروں کو دینا ہے جو جانور حیوانے میں سوزش کرتا ہے حیوانے میں سوزش کرنے والے جانور کو آپ نے یہ نسخہ دینا ہے بچہ دینے کے بعد ایک دن گزرنے کے بعد یہ مرچ کیجی سمیل ایسی ہے مجھے خانسی سی بھی آ رہی ہے تو یہ تین دن کا آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں بعض اوقات کیس اتنا کرانک ہو جاتا ہے تو اس کے لیے آپ اس کو پانچ دن بھی کر سکتے ہیں یہ مجبوری ہے لازمی کرنا ہے اس سے جانوروں کا فائدہ ہے حیوانے کی ہر طرح کی بری سے بری سوزش بھی انشاءاللہ اور نظیز ختم ہو جائے گی نہ صرف ختم ہوگی جانور ٹانگیں مارنا بھی چھوڑ دے گا بچے کو بھی دودھ پلائے گا اور آپ کو بھی دودھ نکالنے دے گا اب ہم آپ کو اس کی مقدار بتاتے ہیں کہ ایک جانور کو کتنا دینا چاہیے ہماری پانچ گائیوں نے ساری پہلین ہے ماشاءاللہ بچے دیئے ہوئے ہیں حیوانے میں سوزش ہے تو وہ کچھ تانگ کر رہی ہیں تانگ شام اٹھا رہی ہیں تو ہونڈا ڈبنے یاوینے رکھی ہو تو یہ دوستو دیکھیں یہ صرف ہم نے آٹے کی جو آمیزش کی ہے وہ صرف اس وجہ سے کی ہے کہ ہماری گائے کے موں میں زیادہ مرچے نہ لگیں دو سو گرام آپ نے لال ڈڑا میچ لینی ہے اور دو سو گرام ہی تقریباً اس میں آٹا ملا دینا ہے اس کے اس طرح لڈو بن جانی ہے اور یہ آپ نے مقدار روزانہ تین دن تک دینی ہے اس کے ساتھ آپ نے کوئی بھی اچھا ڈائیکلو فینے کے سوڈیم لگانا ہے پین کلر کوئی اچھا اس میں آپ نے استعمال کرنا ہے آپ لوکسن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں کیٹو جیکٹ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ڈائیکلو ران کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لوکسن لگانا ہے تو دس سی سی کافی ہے کیٹو جیکٹ بھی دس سی سی کا ڈائیکلو ران لگانا ہے تو آپ کم بس کم بیس سی سی روزانہ لگائیں دو سو گرام مرچ کی لڈو آٹے کی آمیزش کے ساتھ بنا کے آپ نے رات کو جانور کو کھلا پلا کے اخبار کی مدد سے پوڑے بنا کے کھلا دینے ہیں انشاءاللہ والعزیز آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جانور ہیوانے کی سوزش تین دن کے اندر اندر ختم کر دے گا بلکل ٹھیک ہو جائے گا لاتے مارنے والے مسائل بھی ختم ہو جائیں گے بچے کو بعض اوقات گائے دودھ بھی نہیں بلانے دیتی تو دوستو یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں نان ٹیکنیکل فارمر انتہائی پریشان ہو جاتا ہے بعض اوقات تو تھنز آیا ہو جاتے ہیں یا کچھ چھوٹے دل والے جو ہمارے فارمر ہے وہ تو اپنی پانچ لاکھ والی گائے تین لاکھ کی بھی سیل کر دیتے ہیں کہ اس گائے کو بہت بڑی بیماری ہے تو مقدار دوبارہ نوٹ فرما لیں دو سو گرام لال دڑا میرچ دو سو گرام آٹے کو ملا کے اس طرح کے لڈو بنا لیں یہ ایک دن کی خوراک ہے تین سے چار پانچ دن آپ نے دینی ہے جب تک گائے کی سوزش ختم نہ ہو جائے اس کے ساتھ اپنے آپ نے کوئی اچھا پین کلر استعمال کرنا ہے لاکسن دس سی سی کر لیں کیٹو جیکٹ دس سی سی کر لیں یا ڈائیکلوران بیس سی سی کر لیں انشاءاللہ اس کے استعمال سے آپ کا جانور تکلیف کم محسوس کرے گا درد کی شدت کم ہو جائے گی ہیوانے کی سوزش ختم ہو جائے گی اور جیسے جیسے گائے کی ہیوانے کی سوزش ختم ہوگی ویسے ہی جانور کی پرفارمنس بھی اچھی ہوگی آپ بھی خوش رہیں گے آپ کا جانور بھی خوش رہے گا ایک اور آپ نے خیال کرنا ہے کہ جیسے ہی کوئی آپ کا تازہ سوا جانور بچہ دیتا ہے اس کے ہیوانے میں سوزش جو کہ عموماً پہلا دوسرا سوا گائے لازمی کرتی ہیں ان جانوروں کو آپ نے کسی بھی طرح کا ونڈا نہیں دینا کھل دلیا مکعی کا دلیا کوئی خوشک کھل کوئی ونڈا کسی بھی قسم کا چوکر وغیرہ وغیرہ نہیں دینا جب تک آپ کے جانور کی سوزش ہیوانے کی ختم نہیں ہو جاتی آپ نے صرف اور صرف سبس چارہ سائل توری کا استعمال کرنا ہے تو الحمدللہ یہ ایک انتہائی سستہ آزمودہ نسخہ ہے اور مرچ میں شروع سے ہی کہتا آیا ہوں کہ ڈیری فارمنگ میں گوال میں ایک ایسی نعمت ہے جو کہ ہماری متعدد بیماریوں کا علاج ہے مرچ کے استعمال کرنے کے مختلف طریقے ہیں مرچ کو استعمال مختلف بیماریوں میں مختلف مقدار کے ساتھ کیا جاتا ہے تو انشاءاللہ والعزیز آپ یہ اپنے جانوروں کو نسخہ دیں تازہ سوہ جانور بالخصوص پہلا دوسرا سوہ اور گائے وہ ہیوانے میں سوجش لازمی کرتی ہے تو یہ اس کا بہترین علاج ہے تو آپ اپنے جانوروں کا خیال رکھیں اپنا خیال رکھیں ہمیں اپنے دعاوں میں یاد رکھیں جزاکم اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ